سولہ ماہ کی بیٹی کو سگی ماہ کمرے میں بند کر کے اپنے بوائی فرنڈ کے ساتھ دس دن کے لیے دوسرے شہر عیاشیوں پر چلی گئی ماہ کا یہ روپ دیکھ کر جج بھی رو پڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ناظرین سگی ماہ کا ایسا بیانک روپ پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا سولہ ماہ کی بیٹی کو سگی ماہ کمرے میں بند کر کے اپنے بوائی فرنڈ کے ساتھ دس دن کے لیے دوسرے شہر عیاشیوں پر چلی گئی بیٹی اکیلی کمرے میں ترستی رہی مگر ماہ کو ترس نہ آیا بیٹی کے بارے میں کسی کو نہ بتایا نہ محلے داروں کو نہ ہی کسی رشتہ دار کو یار کے ساتھ دس دن عیاشیہ کرنے کے بعد جب ماہ گھر واپس آئی تو بچی کس حالت میں تھی کہاں جا چکی تھی اور اس کے بعد ماہ نے کیا ڈراما رچایا ماہ کا یہ روپ دیکھ کر جج بھی رو پڑا مصوم بیٹی ترستے ترستے بھوک اور افلاس سے تنگ آ کر موت کے موں میں چلی گئی سگی بیٹی کے ساتھ ماہ کا یہ سلوک دیکھتے ہوئے جج نے سخترین سزا سنا دی ناظرین یہ دردناک واقعہ امریکہ کی ریاست اوہائیو میں پیش آیا جہاں پر بتی سالہ سگی ماں یار کی خاطر اپنی سگی بیٹی کو اکیلے کمرے میں بند کر کے عیاشیوں پر نکل پڑی دس دن بیٹی کس حال سے گزری ہوگی کہ اس کی موت واقعہ ہوگئی بوائی فرنڈ کے ساتھ دس دن گزارنے کے بعد جب ماں واپس آئی تو بیٹی کو دیکھ کے پریشان ہوگئی اور امدادی ٹیموں کو کال کی یہ نہیں بتایا کہ بیٹی کو کیا ہوا اور یہ بھی نہیں بتایا کہ میں دس دن کے لیے یار کے ساتھ گئی ہوئی تھی اور میری بیٹی اکیلی تھی امدادی ٹیموں نے ننی کلی کو ہسپیٹل پنچایا جہاں پر اس مسوم کلی کی موت کی تصدیق ہوگئی ڈاکٹروں نے پولیس کو بتایا کہ اس کی موت چند روز پہلے کی ہوئی ہے اور بھوک اور فلا سے ہوئی ہے جس کے بعد پولیس کو شک پہنچا اور پولیس نے اس ماں کو گرفتار کر لیا ناظرین پولیس نے جب تفتیش کی اپنے مخصوص انداز میں تو اس بتی سالہ خاتون نے مان لیا کہ یہ اپنے یار کے ساتھ چھٹیاں منانے کے لیے گئی ہوئی تھی اور بلکہ تصاویر بھی اس کے موبائل سے ویڈیو بھی اس کے موبائل سے برامد ہو گئی کہ یہ ساحل سمندر اپنے یار کے ساتھ عیاشیاں کرتی رہی ہے اور دس دن موج مستی کرتی رہی ہے پولیس بھی خاتون کا یہ بیان سن کے حیران رہ گئی دھنگ رہ گئی کہ سگی بیٹی کے ساتھ ماں بھی ایسا کر سکتی ہے جس کے بعد برپور طریقے کا کیس تیار کیا گیا اور کیس عدالت میں پنچایا گیا عدالت میں کیس چلنے کے بعد جج بھی پریشان ہو گئے بلکہ فیصلہ سنایا تو اس خاتون کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی اور یہ فیصلہ جج سائبان نے روتے ہوئے سنایا کہ سگی بیٹی وہ بھی سولہ ماں کی اور اس کے ساتھ سگی ماں نے یہ سلوک کیا کہ اپنے یار پہ سگی بیٹی کی جان قربان کر دی ناظرین سگی ماں کی عیاشیوں کی یہ تصاویر بھی ملائزہ فرمائے کہ کس طرح سگی ماں اپنی بیٹی کو چھوڑ کے عیاشیاں کرتی رہی یہ تصاویر اس بات کی گواہ ہے کہ سگی بیٹی پہ ترس نہ آیا بلکہ یار کو راضی کرنے کے لیے یہ ٹہلتی رہی ساحل سمندر پھیرتی رہی اور مختلف جگہوں پہ راتیں گزارتی رہی ناظرین اس ماں نے عدالت کے سامنے بھی یہ تسلیم کیا کہ بلکل ایسے ہی تھا بلکہ یہ کہا کہ میں بہت دکھی ہوں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری بیٹی میرے آنے تک موت کے موں میں جا چکی ہوگی اور عدالت کے سامنے ڈراما رچاتی رہی کہ میرا قصور نہیں مجھے ماف کر دو ناظرین آپ بھی اپنی رائے کا ظہار کیجئے گا موسیقی